اللہم صلی علی سیدینا محمدین نبی الامی وعلا آلہ وصحبہ وسلم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم اللیسانی یفقه قولی تاریخ انسانی کی بے مثال شخصیات آسمانِ ہدایت کے روشن ستاروں میں سے آج ہم جن کی ہستی کے بارے میں جانیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے سیدہ کی زندگی ہمارے لیے بہت سے حوالوں سے اہم ہے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کرنا رسول اللہ ان کا انتخاب تھے ان کا اپنے مال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچاور کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد انہی سے تھی ماں سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے پھر سیدہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون اور مددگار ہونا پھر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت اللہ تعالی نے انہی کو عطا کی پھر سیدہ کا غارِ حرامِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پینا اور دیگر زادے راہ فراہم کرنا سیدہ کی حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بابرکات تھی اور یقیناً مسلمانوں کے لیے بھی ان کی ذات کی بڑی اہمیت ہے سیدہ خدیجہ کے بارے میں پہلی چیز جو ملتی ہے بہت باسلائیت خاتون تھی ان کا پہلا نکاح ہوا شوہر کچھ ہی عرصے کے بعد وفات پا گئے تاجر تھے ان کا مال ان کے حصے میں آیا پھر ان کا دوسرا نکاح ہوا شوہر کے ساتھ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ان سے بھی نکاح کا سسلہ ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا یعنی بیوہ ہو گئی ان کا مال بھی انہی کے حصے میں آیا یوں وہ عرب کی بہت دولت مند خاتون بن گئی تھی اپنے مال سے تجارت کرواتی تھی اور اسی سسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ہوا ان کے تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ تجارتی مال اونٹوں پر لاد کر شام کے ملک کی طرف بھیجتی تھی وہاں وہ فروخت کر دیا جاتا اور وہاں سے دوسرا مال خرید کر اونٹوں پر لادا جاتا جو مکہ کے بازاروں میں فروخت کیا جاتا تھا وہ اس طرح سے تجارت کرتے تھی کسی تجربہ کار شخص کو ساتھ بھیجتی تھی اسی سسلے میں اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا کرتی تھی واپسی کے بعد وہ ہر شخص کو یعنی اس تجربہ کار شخص کو ایک اونٹ معافضے کے طور پر دیا کرتی تھی اسی زمانے میں انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چلا کہ وہ ایک امانتدار انسان سچے انسان ہے مکہ میں آپ کی شہرت صادق اور امین کے طور پر ہو چکی تھی اور ایک روایت کے مطابق آپ کے چچا ابو طالب کی درخواست پر سیدہ خدیجہ نے اپنے تجارتی سفر کا ذمہ دار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جب آپ تجارت کے لیے گئے واپس آئے تو سیدہ خدیجہ کو معلوم ہوا تجارتی سفر میں پہلے سے بہت زیادہ نفع ہوا ہے بہت خوش ہوئیں معافضے کو دو گناہ کر دیا یعنی باقیوں کو ایک اونٹ دیا کرتی تھی اور رسول اللہ کو دو اونٹ عطا کیے اس تجارتی سفر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مئسرہ بھی تھا اس نے آپ کے اخلاق آپ کے حسن تدویر کو دیکھا واپس آکے سیدہ خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں شیئر کی اس کا نتیجہ ہی ہوا کہ سیدہ خدیجہ کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شریک حیات بنائے اس وقصد کے لیے انہوں نے مکہ کی ایک معمر خاتون کے ہاتھ پیغام بھیجا اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کر لیا آپ کا نکاح سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہو گیا نکاح کے وقت سیدہ خدیجہ کی عمر چالیس برس تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس برس تھی نکاح میں حضرت خدیجہ کی طرح سے جو پیش رفت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسائل آپ کے فضائل کی وجہ سے تھی اس سے ہمیں سیدہ خدیجہ کی فہم کا اور ان کی دور بینی دور اندیشی کا پتا چلتا ہے ان سے نکاح کے لیے بہت سے لوگ خواہش مند تھے لیکن انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی اور ترجیح دینے کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی فضائل اور آپ کی معاملہ فہمی آپ کی امانت اور آپ کی سچائی تھی حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ اگرچہ علم و فضل میں بہت کمال رکھتی تھی لیکن سیدہ خدیجہ وہ بلند مرتبہ خاتون ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اپنے مال سے اپنی جان سے معابنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی اور مقصد یہی تھا کہ آپ عجر و ثواب میں سے حصہ لیں اور یہ حقیقت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ساتھ دینے والوں میں سیدہ خدیجہ کا نمائع ہاتھ ہے اور رہتی دنیا تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عجر و ثواب میں حصہ پاتی رہیں گی انشاءاللہ سیدہ خدیجہ کی زندگی کے اس واقعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیشہ کسی کے بارے میں اندازہ اس کے اخلاق سے اس کے کردار سے لگانا چاہیے اور خواتین کے لیے یہ میسج ہے یہ پیغام ہے اللہ نے انہیں شوہر کے انتخاب کا حق دیا ہے اس لیے صالحیت کو بنیاد بنانا چاہیے وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ سیدہ خدیجہ کی زندگی کا دوسرا اہم واقعہ اب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا واقعہ ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرہ جایا کرتے تھے اور باز وقت کئی کئی دن واپس نہیں آتے تھے آپ کی مصروفیت غر فکر مراقبہ اللہ کی عبادت ہوتی تھی ایسے ہی ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرہ میں تھے کہ آپ پر آپ کے سامنے ایک فرشتہ آیا آپ جانتے نہیں تھے معاملے کی حقیقت کو لیکن چھے ماہ پہلے سے سچے خواب آنے شروع ہوئے تھے جب آپ نے سامنے ایک خستی کو دیکھا تو اس نے آپ سے مطالبہ کیا اقرار آپ پڑھئے اور آپ نے یہی جواب دیا ماں آنا بقارین میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں اس پر فرشتہ نے زور سے آپ کو بھیج لیا پھر کہا چھوڑنے کے بعد اقرار آپ پڑھو اور آپ نے یہی جواب دیا ماں آنا بقارین میں پڑھنے والا نہیں ہوں پھر فرشتہ نے آپ کو اپنے ساتھ لگا اس زور سے بینچا کہ آپ کو لگا کہ ہٹیاں سرما ہو جائیں تین دفعہ یہی معاملہ ہوا تینوں بار آپ نے یہی جواب دیا ماں آنا بقارین کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں آخریکار تیسری دفعہ کے بعد جب حضرت جبریل نے یہ کہا اقرار اقرار بسمی ربی کل لذی خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا وہ رب جو پیدا کرنے والا ہے جو عدم سے وجود میں لانے والا ہے وہی علم دینے والا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے پیچھے سورہ الالق کی پانچ آیات پڑھی جب گھر آئے آپ خوف زدہ تھے آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا زم میلونی زم میلونی مجھے کچھ اڑھا دو مجھے کچھ اڑھا دو اس پر سیدہ خدیجہ نے آپ پر چادر اڑھا دی کچھ دیر کے بعد جب آپ کے احسان بہال ہوئے آپ اٹھ بیٹھے اور سیدہ خدیجہ سے کہا لقد خشیتو علا نفسی مجھے میری جان کا ڈر ہے اس پر سیدہ نے کہا ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا یقینا آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں آپ تو درماندوں اور کمزوروں کو کما کر دیتے ہیں آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے مسائب میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا یہ بخاری کی تین نمبر روایت ہے حضرت خدیجہ نے آپ کو اتمنان دلایا کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھئے تو صحیح آپ کی زندگی کی نہج کیا ہے آپ فقیروں اور محروموں کی مدد کرتے ہیں امانت دار ہیں مہمان نواز ہیں مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں کیسے ممکن ہے اللہ آپ کو رسوہ کر دے کشمینی کی روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کلا واللہی ما یحزنو کلا ہوا بدا ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا سیدہ خدیجہ کا رتبہ بلند ہے کیسے انہوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر تسلی دی کیسے دھارس بندھائی کیا آج کی کوئی عورت اپنے سچے اور امانتدار شوہر کے لیے بھی ایسا کردار ادا کر سکتی ہے مثال ہے سیدہ خدیجہ کے زندگی جو حالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹے آپ کا گھر چھوڑ کے غار میں رہنا راتوں کو گھر واپس نہ آنا اچانک ایک واقعہ پیش آنا جس سے آپ خوف زدہ ہو گئے اور سیدہ خدیجہ کا آپ کو تسلی دینا یہ سیدہ خدیجہ کا ایسا کارنامہ ہے یہ سیدہ خدیجہ کے اخلاق اور سیدہ کی سیرت کا ایسا حصہ ہے جو یقیناً سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے اور یقیناً ساری دنیا کی خواتین کے لیے ان کی ذات میں نمونہ ہے ہاں مثالی بیوی کو ایسا ہی ہونا چاہیے یہ واقعہ سیدہ خدیجہ کے کمالِ عقل اور قوتِ یقین کی علامت کہ انہیں یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کے ساتھ جہانوں کا بادشاہ ایسا معاملہ نہیں کر سکتا پھر سیدہ خدیجہ کی عظمت اور ان کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منصبِ نبوت پر فائز ہونے کے بعد آواز بلند کی تو آپ کی تائید میں سیدہ خدیجہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں کوہِ حراء، وادیہ رفات، جبلِ فارا غرص سارے جزیرتِ العرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچ رہی تھی لیکن اس عالمگیر خاموشی میں ایک آواز تھی جو ساری فضا میں گونج رہی تھی یہ آواز سیدہ خدیجہ کی تھی ان کے پاک دل سے نکلنے والی آواز تھی اور کفر اور شرک کے اندھیروں کو دور کرنے والی سیدہ خدیجہ کی آواز تھی حقیقت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا دل جس کا اللہ نے انتخاب کیا وہ آپ کی شریک حیات سیدہ خدیجہ کا تھا سیدہ خدیجہ وہ مقدس خاتون ہیں جنہوں نے نبوت سے پہلے ہی بد پرستی ترک کر دی تھی مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت ملتی ہے کہ سیدہ خدیجہ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میں کبھی لا ترزہ کی پرستش نہیں کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میں لا ترزہ کی پرستش نہیں کروں گا اور سیدہ خدیجہ نے کہا تھا لا ترزہ کی بات کو تو آپ جانے ہی دیجئے یہ مسند احمد کی روایت ہے والیم فور پیج ٹو 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 پہے سیدہ خدیجہ کو جو محبت اللہ کے رسول سے تھی یہ محبت بھی بڑی عجیب شان رکھتی ہے مالدار عورت تھی شوہر سے نہ مل کی تمنہ تھی نہ شوہر کو اس واملے میں زندگی بھر کبھی تنگ کیا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ سی بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا خدیجہ ابھی ابھی آپ کے پاس آئیں گی وہ ایک برطن میں آپ کے لئے کچھ لا رہی ہیں آپ انہیں رب تعالیٰ کا سلام پہنچا دیجئے کتنی قدابر شخصیت ہے سیدہ خدیجہ کی انہوں نے جواب دیا اللہ تو خود السلام ہے اور جبریل علیہ السلام پر بھی سلامتی ہو بخاری کی کتاب التوحید کی یہ روایت تھی سات ازار چار سو ستانوے نمبر پر جس بیوی کی خدمت گزاری کو رب تعالیٰ نے قبول کیا سلام بھیجا یقیناً وہ استی قابل اقتداء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا زید بن حارسہ سے بہت محبت تھی لیکن وہ مکہ میں غلام کی حصیت سے رہتے تھے سیدہ خدیجہ نے انہیں خریدہ اور آزاد کر دیا اب وہ کسی دنیا کے بادشاہ یا رئیس کے غلام نہیں تھے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی شہنشاہ رسالت کے غلام تھے سیدہ خدیجہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی اور رسول اللہ بھی بہت محبت رکھتے تھے ان کی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا اور آپ کا معمول تھا سیدہ کے انتقال کے بعد بھی کہ جب کبھی کوئی جانور زبا کرتے تو ان کی دوستوں کو بھی گوشت بھیجوایا کرتے تھے سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ گو میں نے سیدہ خدیجہ کو نہیں دیکھا لیکن جتنا رشک مجھے سیدہ خدیجہ پر آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کرتے تھے ایک دفعہ میں نے آپ کو رنجیدہ کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی محبت عطا کی ہے یہ مسلم کی روایت ہے چہہزار دو سو بیاسی نمبر پر ایک دفعہ سیدہ خدیجہ کی بہن حالہ ان سے ملنے کے لیے آئیں اور استیزان کے قائدے سے اندر آنے کی اجازت مانگی ان کی آواز سیدہ خدیجہ سے ملتی تھی آپ کے کانوں میں آواز پڑھی تو آپ نے محسوس کیا شاید یہ سیدہ خدیجہ ہیں اور آپ نے جب دیکھا کہ وہ حالہ ہیں تو آپ نے کہا اور اواز پڑھی تو آپ نے محسوس کیا